حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات اے صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائنگ میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں کہیں پر ٹوپی پہننے کی وجہ سے مارا گیا ہے تو کہیں پر ہتیاروں کی نمائش ہو رہی ہے کہیں پر مسلمان تاجروں کو دکانیں زبردستی بند کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے ساری ویڈیوز آئی ہیں میں وہ آپ کو دکھاؤں گا میں آپ کو دہلے میں مظاہرے کے دوران بی جی پی رکنے پارلیمنٹ منوش تیواری کے زخمے ہونے کی خبر بھی سناؤں گا تو جج کا گائے کو قومی جانور قرار دینے کی تجویز کے بعد دیوی دیوتاوں کے لئے قومی عزاز کا مشورہ بھی مل رہا ہے اب ہریانہ کے سرکاری ملازمین کو سنگھ کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت ہے یعنی کہ اگر آپ آئی فی ایس آفسر ہیں کام کر رہے ہیں تو آپ جا کر کے آر ایس ایس میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہاں جا کر کے شامل بھی ہو سکتے کسی کسی خبریں ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے رکھتا اور بھی بہت ساری چیزیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست تھے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوستوں پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے کرناٹک سے آ رہی ایک ایسی خبر جہاں پر صرف ایک خصوصی کوچنگ سینٹر میں دو مسلمان طلبہ کو صرف اس وجہ سے مارا گیا کیونکہ انہوں نے سر پر ٹوپیاں پہنی تھی اب آپ اندازہ لگائیں یہ کرناٹک کے باغل کوٹ زلے میں فرقاوارانہ تشدد کا جسے رنگ پیش کیا گیا ہے جس کو فرقاوارانہ تشدد بتایا جا رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ منظم حملہ کیا گیا تھا دو طالب علموں پر اور پندرہ سے زیادہ افراد نے اس پر حملہ کیا اور وجہ اس کی صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ جو ہے مسلمان جو سر پر ٹوپی پہنتے ہیں اس کو پہناتا جو شناخت ہوتی ہے اور یہ کہیں دوسری جگہ کی بات نہیں بلکہ کوچنگ سنٹر ٹوشن سنٹر جس کو کہا جاتا ہے وہاں پر جو ہے یہ پہن کر کے گئے ہوئے تھے جس پر جو ہے احتراز جتایا گیا مارا گیا پیٹا گیا اس کی ساری تصویریں آپ کے پاس ہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ہندوتوہ کی ذہنیت کے لوگ جس انداز میں نفرت پھیلا رہے ہیں وہ آخر کس حد تک پہنچ رہی ہے صرف مسلمانوں کی شناخت والی ٹوپے پہننے کی وجہ سے جو ہے اس قدر مارا گیا ہے جس نے دھمکی دی ہے ان بچوں کو اور مارا ہے اس میں جو اہمترین نام بتایا جا رہا ہے تانگا دگی منجو کے نام سے سامنے آئی ہے جس نے طالبین ان کو دھمکی دی اور ان کو مارا گیا اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اس سلسلے میں معاملہ درش کر لیا گیا ہے اور سی آر پی سی کرمینل پروسیر رکورڈ جس کو کہا جاتا ہے اس کے تحت بھی معاملہ درش کر لے گئے ہیں اور اس معاملے کو سنجیدگی سے لے جانے کی بات بھی کہیں جا رہے ہیں ناظرین کیوں نہ ہو اس طرح کے معاملات جب آپ اس طرح کھلن کھلن ہتھیار دکھانے لگ جائیں جو ویڈیو اس وقت آ رہی ہے آپ کے سامنے بدلے کے اگر اسی طرح کے ہتھیار نمائش کرتے ہوئے کوئی مسلمان نعرے لگانا شروع کر دے تو پتانے اس کو کیا کیا اور کس کس طرح کی چیزیں اس پر تھوپ کر کے جو ہے غدار اور جتنے ایک قسم کی بھی چیزیں ہو سکتے ہیں اس کو لگا کر کے پولیس تھانے میں ایسے بند کر دیں گے کہ اس کی رہائی کا دور دور تک سوچ بینے سکتے ہیں اور یہاں پر ہندو طوا کی یہ گنڈے یہ دہشتگرد سیدھے سیدھے جو ہے تلواروں کی نمائش کرتے ہوئے پورے بھارت کو علاقی پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں یہ حال ہی میں وائرل ہو رہی ویڈیو ہے جس کو سوچل میڈیا میں شیئر کیا گیا ہے کس جگہ کی ہے پتا نہیں ہے لیکن یو پی کی بتائی جا رہی ہے آئیے آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں اور یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں اس سے خود اندازہ لگ جائے گا کیا ہے میرٹ کی یہ ویڈیو بتائی جا رہی ہے شیوراتری کی اس وقت جو ہے دسرے تہوار کے وقت آکے مقصود تہواروں کے آئیام گزر رہے ہیں اس وقت بھارت میں اب جو ہے یہاں پر میرٹ کی کچھ علاقوں میں جہاں پر مسلم تاجر ہیں ان کو جو ہے شیوراتری کا بہانہ بنا کر کے ان کو انڈا اور اس طرح کی چیز بیشنے سے روک رہے ہیں اور دکانیں زبردستی بند کروا رہے ہیں ہندو طوا کے یہ تہشتگرد گنڈے اب آپ بتائیے اگر اسی طرح کا معاملہ مسلم ممالک میں اپنایا جائے اور غیروں کو غیر مسلموں کو جو بڑے بڑے ہوتلز چلاتے ہیں بڑی بڑی تجارتیں چلاتے ہیں بڑے بڑے ہوتلز مینجمنٹ چلا رہے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں جو ہے وہ ہمارے خلیجی ممالک میں چلا رہے ہیں ان پر بھی اگر اس طرح کا دباؤ بنایا جائے دکانیں زبردستی بند کروانے پر مختلف بہانوں سے کیا جائے تو کیا صورتحال پیدا ہوگی اس طرح کہتے ہوئے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا میں شیئر کرنے کی کوشش کی گئی ہے گشتہ کئی دنوں سے اتر پردیش مدیہ پردیش لگاتار جو ہے ہندو توا کا گروپ گوش کی دکانوں میں جس کو مسلمان چلا رہے ہیں اور ایسے فوٹلز جہاں پر انڈا اور اس طرح کی چیزیں بیچی جاتے وہاں گھوسے جا رہے ہیں بلخصوص مسلمانوں کی دکانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے دوسرے انہی کی دھرم کے لوگ اس طرح کی کام کر رہے ہیں تو اس پر کوئی روک نہیں لگا رہے یعنی مختلف بہانوں سے یہ بجرنگدل کے اور دیگر تنظیموں کی جو گنڈے ہیں مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے ہیں اب ان کو شیوراتی کا بہانہ مل گیا اس کو تھوڑا آواز سے میں آپ کو سناوں گا اس سے ہی آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی زور زبردستے اور گنڈا گردی کہاں تک جا رہی ہے آپ اپنے دھر رکھو ہی تھے انڈا ہے کسے کہیں بھی اندر دے کے لیں انڈی انڈی آنے بھی gulی نا ہares رکھو ہی جو ہوجی بہیا توบارے بگ پوری بہیا تم گھر میں بگ ہرے چاہے deal بگ ہرے بھگو ابھی بگ گھر میں بày بہیا تو بردستگی بردستگی بستگی بگو بگ رک رکھوا گئے پچکو تو ناظرین اگرامی یہ حالات ہیں بھارت کے میرے ہر پرائم ٹائم میں آپ کو کہیں نہ کہیں بھارت کی کسی نہ کسی کونوں میں جو ظلم و ستم ہوتی ہے وہاں کی تصویر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور یہ آج کل روزانہ کا معاملہ ہو چکا ہے پہلے ہوتا ہے تھا کہ کبھی مہنے میں ایک اس طرح کی خبر آئی کبھی مہنوں میں کبھی ایک اس طرح کی خبر آئی جس کو یہ محسوس کیا جاستہ تک کہے کہ کچھ لوگ ہیں جو معاشرے میں دشمنہ کی کوشش ہیں لیکن اب تو یہ روز کا معامل بن چکا ہے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا اس سے آپ پوری طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سات سال کے عرصے میں مرکزی حکومت میں جب سے بی جی پی آئی ہے تب سے اب تک کس طرح اقلیتوں کو لگاتار ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اور اس وقت یہ ضرور لوگوں سے اپیل کرنا چاہیے کہ اس معاملے کو عالمی سطح پر لے جانے کی ضرورت ہے جس طرح کی سوشل میڈیا میں جب اس طرح کی ویڈیو شیئر کیا جاتے ہیں لوگ بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہے اب حد ہو گئی ہے اب عالمی حقوق انسانی کی اور عالمی برادری کی توجہ جانے مبزول کروانے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے کہ اب محسوس یہ کیا جا رہا ہے کہ جو ہے اب وہ راستوں پر چلنا اقلیت اپنے خصوصی شناعت کے ساتھ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے اس طرح کی ویڈیو جو بھی شیئر ہوتی ہیں سوشل میڈیا میں اسی طرح کی مطالبہ کیا جاتے ہیں جس کا میں نے اس وقت آپ سے ہم نے اظہار کیا ہے بھائے گئے اب ناظرین گرامی آئیے دہلی میں مظاہرے کے دوران بی جے پی رکنے پارلیمنٹ منوش تیواری کے زخمی ہونے اور اسپتال میں داخل ہونے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں یہ حادثہ منگل کو دہلی ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کے قومی راجدانی چھٹ پوجہ کے تہوار پر پابندی آئیت کیا جانے کی حکم کے خلاف وزیر اعلیٰ اروند کے جوال کی سرکاری رہائشگاہ کے سامنے بی جے پی کی ذریعہ منعقضہ ایک پروگرام کے دوران ہوا جب منوش تیواری واتر کینن کی زد میں آگئے دراصل اس مہینے کی شوراعت میں ڈی ڈی ایم اے کی ذریعہ تازہ کوبیڈ نائنٹین ہدایت کی مطابق شہر میں چھٹ پوجہ تقریب عوام مقامات پر منعقض کرنے سے منع کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو اسے اپنے گھروں میں منانے کی صلاح دی گئی اسی حکوم کو لے کر دہلی بی جے پی کی جانب سے احتجاج مظاہرہ کیا گیا تھا جس کے چلتے وہاں پر جو ہے اس وقت پانی کی بہت جھار ہوئی اس میں یہ زخمی ہونے کے خبریں آ رہی ہیں جس کو لے کر بہت بڑا تماشا کھڑا کر رہی ہے بی جے پی حکومت ناظرین گرامی جچکہ گائے کو قومی جانور قرار دینے کی تجویز کے بعد اب لگاتار یہ مطالبے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ دیوید دیوتاؤں کے بلی قومی عزاز دیا جائے بھارت آئین سیکلر اصولوں پر مبنی ہے اور یہ مختلف مذہبی عقائد میں فرق نہیں کرتا یہی وجہ کہ وہاں کی قانون اور آئینی حلقوں میں ایک جج شیکر کمار یادو کے عدالتی فیصلوں اور بیانات پر تنقید کی جا رہی ہے کیونکہ ان کے ہندو نظریات ان کی جانب سے دیئے گئے عدالتی فیصلوں پر حاوی دکھائی دیتے ہیں حال ہی میں بھارت کے لہباد آئیکوٹ کے جس شیکر کمار یادو نے کہا کہ رام اور دیگر ہندو دیوتاؤں کو قانون کے ذریعے قومی عزازات سے نواز آ جائے جشتیس یادو نے ابات ہندو دیوتاؤں رام اور کرشن کے خلاف فہش تفسرے کرنے کے الزام میں ایک شخص آکاش جاٹو عرف سوریہ پرکاش نامی ایک شخص کی درخواست زمانت کی سماعت کے دوران دیا آکاش کو زمانت دیتے ہوئے جشتیس یادو نے کہا بھگوان رام بھگوان کرشن رام آئین گیتا اس کی مصنف مہارشی والمیکی اور مہارشی وید ویاس قومی ورسے کا حصہ ہیں اور انہیں ہندوستانی پارلیمنٹ میں قانون سازی کر کے قومی عزاز دینے کی ضرورت ہے عدالت نے افنے فیصلے میں مزید کہا کہ ملزم مدعی کے طرف سے بھارت کے عظیم شخصیتوں بھگوان رام شری رام اور شری کرشن کے بارے میں کیے گئے فہش تفسرے اس ملک کے اکثریت کے عقیدے کی توہین ہیں اور معاشرے میں امن اور ہم آہنگی کو خراب کرتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کو اس کا خیمیازہ بھگتنا پڑتا ہے بھائی قیب ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا قوم عزاز اور دیوی دیوتاں کو دیئے جانے کو لے کر ایک سیکولر ملک میں ایک جج کی جانب سے اس طرح کا بیان واضح ہونے کی وجہ سے ظاہر سے بات ہے کہ اس ملک میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس پر اقین نہیں کرتے وہ لوگ بھی ہیں جو اس پر اقین کرتے ہیں ایسے حالات میں ججس کو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے بھی اس طرح کے فیصلے اور اپنے تفسرے کرنے چاہیے لیکن جب تفسر اس طرح ہوتے ہیں تو پھر اس پر تنقید کی جاتی ہے جو اس وقت ان کی اس تفسرے پر تنقید ہو رہی ہے کہ اس ملک میں دیگر مذہب سے تابع رکھنے والے لوگ بھی رہتے ہیں یہ کہتے ہیں ناظرین اقرامی ایک اور خبر میں آپ کو سناؤں گا اگر آپ ہریانہ میں ہیں اور آپ آئی ایس آفیسر ہیں سرکاری ملازم ہیں آپ پولیس آفیسر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آر ایس ایس میں شامل ہو جائیں تو پھر آپ ان کے حصہ لے سکتے ہیں یعنی کہ ذہنیت کیس طرح بدلی جا رہی ہے اور بالخصوص جو اس وقت سرکاری ملازمین سرکاری محکمے میں جو تمام دھرم اور مذہب اور سوچ سے تعلقنے والے کا جو خادم ہے اس کو جو ہے سنگ کی مقصود سوچ سے جو ہے جوننے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ اس خبر سے آپ لوگ کو صاف اور واضح پیغام ملیں ہریانہ حکومت نے پیر کے روز سال انیس سو سینسٹھ اور سال انیس سو اسی کے ان دو حکامات کو واپس لے لیا ہے جس میں ہریانہ حکومت کے ملازمین کو آر ایس ایس کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی ہریانہ حکومت کے اس فیصلے پر کانگریس نے سخت رد عمل کا اظہار کیا کانگریس سے ترجمہ رندیب سنگھ سرجے والا نے ٹویٹ کیا اب ہریانہ حکومت کے ملازمین کو سنگھ کی شاکعوں میں حصہ لینے کی چھوٹ سرکار چلا رہے ہیں یا بی جی پی اور آر ایس ایس کی پاٹ شالہ ہے واضح رہے ناظرین کے منوہر لال کھٹر حکومت کے جانب سے جاری حکم نامہ میں کہا گیا ہے کہ ہریانہ سیویل سرویس قانون دوہزار سولہ کے عمل میں آنے کے ساتھ ہی حکومت کی طرف سے انیس سو اسی اور انیس سو سینسٹھ میں دیے گئے حکامات فوری طور پر واپس لے جاتے ہیں یعنی کہ آپ جا کر کے آر ایس ایس کے شاکعوں میں تربیت لے سکتے ہیں اور نفرت کو بانٹ سکتے ہیں یہ کہنا ہے یہاں کی حکومت کا اگر واضح اور صاف الفاظوں میں آپ لوگوں کے سامنے اس بات کی حقیقت کو رکھا جائے اور تفسرہ کے آ جائے اب ایک حکومت کے جانب سے ہو گیا تو اب بی جی پی کے دیگر حکومتوں عمل شروع ہو جائے گا تو پھر سوچئے کہ جو ہے پورا بھارت کس طرح کی ذہنیت اور سویل ملازمین کس طرح کی ذہنیت والے ہوں گے جو آپ کی خدمت کے لیے حکومت کے جانب سے منتخب کیے جائیں گے بھائی قیف ناظرین گرامی آئیے اب تو پوری طرح حالات ہی بدل گئے کیا تفسرہ کرے ہیں اور کیا سوچ اور کیا آر ایس ایس اور کیا بی جی پی حکومت یہاں تو اس وقت سب کے سب اور سمام کے تمام لوگ یہ کی سوچ کے نظر آ رہے ہیں عدلیہ سے لے کر کے نیچے کے محکموں تک ناظرین گرامی آسام کا معاملہ آسام میں تالیبان کی حمایت میں چودہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا یو اے پی اے کے تحت ان کے خلاف سخت جو ہے قانون نافذ کر دیا گیا تھا دفعہ لگایا گیا تھا اب خبر آ رہی ہے کہ ان تمام چودہ لوگوں کو زمانت ملی ہے سولہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اس میں سے چودہ کو زمانت ملی ہے بتایا جا رہا ہے کہ آسام کی سپیشل ڈی جی پی لا آرڈر جی پی سنگھ نے اکیس اگش کو پہلے چودہ گرفتاریوں کا اعلان کیا تھا پھر اس کے بعد اگلے دن مزید دو اور گرفتار کیے گئے تھے وزیر اعلیٰ حیمنت بسوہ سرمانی پولیس کو بغیر کسی ڈر اور جانبداری کے کام کرنے کی ہدایت دی تھی اس وقت جب یہ گرفتاریاں ہوئی تو لگاتار یہاں کی پولیس اور یہاں کی حکومت پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا کہ کیا کوئی اپنے پوری طرح سے کسی بات پر تنقید بھی نہیں کر سکتا اور اپنے حساسات کو سامنے نہیں رکھ سکتا بائیک ایپ انڈین ایکسپریس کی ریپورٹ کی مطابق زمانت حاصل کرنے والوں میں درنگ زلے کے سپا جھار کے رہنے والے یہ آئی یو ڈی ایف کے سابق جنرل سیکریٹری اور جمعہ علماء ہند کے ریاستی سیکریٹری انچاس سالہ مولانا فضل کریمی بھی ہیں چھے اکتوبر کونے زمانت دیتے ہوئے گوہٹی اکھوٹ نے کہا تھا کہ ان کے ذات ایک آکان کی فیس بوک پوشٹ کو چھوڑ کر ان کے خلاف کچھ بھی قابل اعتراض نہیں تھا بھلی یہ مان لیا جائے کہ شخص فیس بوک پوشٹ کے آثر ہیں دیگر قابل اعتراض تفسرے سے تنہا سنگین جرم بنے گا اس معاملے میں عرضی گزار کو حجاست میں رکھنا نامناسب ہوگا بائیک ایف ناظرین اگرامی اب وہاں جن لوگوں کو وہاں سے چونکے یو اے پی اے کے تحت زمانت ملی ہے ظاہر سے بات ہے کہ یہ اس وقت خوشی کے بات ہے ان لوگوں کے لئے جو اس پر جو گرفتار کر لیے گئے تھے ناظرین اگرامی کل بنگلورو شہر پوری طرح پانی میں ڈوب چکا تھا اور بالخصوص بنگلور شہر ترقیات کے لئے مشہور ہے لیکن برسات کا جب موسم آتا ہے اور یہاں کے راستے تو بھری جاتے ہیں لیکن کل کے بحثات میں جس انداز میں یہ ائرپورٹ میں پانی بھر گیا اس کو لے کر بینگلورو کی ترقیات کو لے کر بڑی تنقید کی گئی یہ منظر آپ کو بتائیں گے کہ کیا کچھ ہوا بینگلورو کے ائرپورٹ کے قریب اور کیمپے گوڑا جو پینالاقوا میں ہوایڈا ہے وہاں پر کس طرح مسافروں کو تکالیب کا سامنا کرنا پڑا یہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد سے لگاتار حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے کہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے سامنے کے علاقے کا اگر یہ حال ہے تو دیگر علاقوں کا کیا حال ہو سکتا ہے لگاتار حکومتوں کو تنقید کے بعد اس معاملے کو جائے فوراں جل سے جل نبٹنے کا یہاں وعدہ تو کیا ہے لیکن ظاہر سے بات ہے کہ بینگلورو جیسا ایک انٹرنیشنل ستہ کا مشہور علاقہ جہاں پر انٹرنیشنل ستہ کی کمپنیاں پائی جاتی ہیں جہاں پر ایشیا میں تھرڈ نمبر پر جہاں آفیس اسپیسٹ میں مشہور ہے وہاں کے ہوای اڈے کا یہ منظر دیکھ کر کے لوگ جو ہے لگاتار تنقید کر رہے ہیں یہاں کے حکومتوں پر یہاں کے بلدیا پر اور یہاں کے آثورٹی پر جو یہاں کے انتظامیاں پر جو کہ بینگلور ائرپورٹ کے ماہ تحت میں آتا ہے اور یہ اس وقت لگاتار جو ہے ویڈیو وائرل ہو رہی ہے تنقید کے ساتھ اس لئے تصویر اور یہ ویڈیو بھی آپ لوگ کے سامنے پیش کر دی گئی بھرکیف ناظرین اگرامی آئیے اب میں آپ کو ترکی کے دو مختصر خبریں آپ لوگ کے سامنے رکھ کر کی اجازت لوں گا سب سے پہلے ترک دفاعی کمپنی ہیول سان نے سامان اسکیننگ کرنے کی ایکسرے مشین تیار کر لی ہے اور اس کی وجہ سے ترکی کو سالہ نہ کروڑوں ڈالر کی بچت ہوگی اب تک یہ جہاں جہاں بھی پوری ترکی میں لگائے گئے تھے وہ دیگر ملکوں سے جو ہے اس کو امپورٹ کیا جاتا تھا سرکاری اداروں ہوتلز اور ائرپورٹس پر لگی در آمدی ایکسرے مشینوں کی قریداری اور دیکھ بھال پر ہر سال کروڑوں ڈالر خرچ ہو رہے تھے اب جو ہے مقامی طور پر تیار کردہ اس ایکسرے مشین کے وجہ سے جو عالمی میعار کی ہیں ترقیات میں اور ٹیکنالوجی کی استعمال میں ترکی کا عالمی سطح پر نام درج ہوا بھی وہی پر جو ہے کروڑوں ڈالر کی بچت بھی ہو گئی اس سالانہ اس پر سامنے آتی تھی وہی پر ناظرین گرامی صد ایدوگان اور جو بائیڈن اس ماہ روم میں جیٹ انٹی سربراہ کانفرنس میں ملاقات کریں گے یہ خبر آ رہی ہے ترکی پر یف تھرٹی فائی امریکی تیاروں کی خریداری پر پابندی اور روس کے ائر ڈیفنس سسٹم پر باتچیت ہوگی دونوں رہنماوں کے ملاقات میں تعلقات کی گہری خلیج کو پر کرنے کا موقع ملے گا یہ ابراہیم قالن جو صدادتی ترجمان ہیں انہوں نے اس بات کا اضحاد کیا ہے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یف تھرٹی فائی امریکی تیاروں کی خریداری جو ہے روک دی گئی تھی وجہ اس کی یہ تھی کہ ترکی نے روس سے یہ ڈیفنس سسٹم خریدا تھا اس وجہ سے تب سے اب تلخی چل رہی تھی ابھی بھی تلخی چل رہی ہے بعض معاملات کو ہٹ کر کے یہی وجہ ہے کہ اب جو بائیڈن کی اور صدی دگان کی اس ملاقات کو لے کر کے الگ الگ تفسریں یہاں کی میڈیا میں دیکھنے کو مل رہے ہیں ویقی اپنے ازدین اگرامی مجھے یہاں پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو